نیم نمبر ایک کبھی پیسہ مت گوائیے نیم نمبر دو کبھی نیم نمبر ایک مت بھولیے عادت کا سلسلہ محسوس کی اجائے تو معمولی ہے لیکن عادت توڑنے کی بات ہو تو بہت مشکل ہے کھیلوں کو ان کلاڑیوں دوارہ جیتا جاتا ہے جن کا دھیان کھیل کے میدان پر ہوتا ہے نہ کہ ان کلاڑیوں دوارہ جن کی نجرے اسکور بوٹ پٹکی رہتی ہیں بول اسٹریم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں رولز روز سے چلنے والے لوگ سبوے سے جانے والے لوگوں سے سلح لینے آتے ہیں آپ کسی بری بیکتی کے ساتھ اچھی ڈیل نہیں کر سکتے آپ کے دوارہ کیا جانے والا سب سے مہترکون نبیس اپنے آپ میں ہیں کبھی بھی نندی کی گہرائی دو پیروں سے نہیں ماپنا چاہیے کرچ کرنے کے بعد جو بچا ہے اسے مت بچاؤ لیکن سیو کرنے کے بعد جو بچا ہے کیولو سے کرچ کرو جدی آپ کو سو تیسا میں پیسے کمانے کا راستہ نہیں ملتا تو آپ مرتے دم تک کام کریں گے پیسہ سب کچھ نہیں ہے سنکچت کرے کی آپ ایسی بکواس بولنے سے پہلے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کمائیں گے اگر کوئی آج پیڑ کی چاہوں میں بیٹھا ہے تو اس وجہ سے کہ کسی نے بہت سمیں پہلے یہ پیڑ لگایا ہوگا صرف ایک کمائی کے اوپر نرور مت رہو اپنی دوسری کمائی کے استرود کو بنانے کے لیے نبیس کریں اگر پرانا ہتیاس ہی سارا کھیل ہوتا تو دنیا میں لائی بیریڈین سب سے بڑے امیر ہوتے ایمانداری سب سے مہنگا توپا ہے چھوٹے لوگوں سے اس کی امید نہ کریں آپ کو کیول اپنے جیون میں بہت کم چیزیں سہی کرنی ہیں جب تک کی بہت سی چیزوں کو گلت نہ کریں مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میں امیر بننے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا میں نے ایک منٹ کے لیے بھی اس بات پر سک کیا اپنی سانکھ بنانے میں بیس سال لگ جاتے ہیں بہی اسے گوانے میں بس پانچ منٹ لگتے ہیں اگر آپ اس بارے میں سوچیں گے تو چیزیں الگ طریقے سے کر سکتے ہیں جدی آپ ان چیزوں کو کھریدتے ہیں جن کی آپ کو جرورت نہیں ہے تو سیگر ہی آپ کو ان چیزوں کو بیچنا پڑے گا جن کی آپ کو جرورت ہے میں سات پھٹ کے ابرود کو پار کرنے کی نہیں سوچتا میں ایک پھٹ کا ابرود دونتا ہوں جسے پار کر سکوں جوار چلے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ ننگے تیر رہے تھے جب میری پہلی پتنی نے اپنا کارٹ کو دیا تو میں نے سوچنا نہیں دی کیونکہ جس نے بھی اس کارٹ کو پایا تھا بہے کم کرچ کر رہا تھا کیمت بو ہے جو آپ بھکتان کرتے ہیں اور مولے بو ہے جو آپ پاتے ہیں جو کم جب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک ٹوکری میں اپنے سوی انڈے مت ڈالو یعنی کی اپنے کو بیوزتہ پردان کریں ایک امیر آدمی کو ایک ایار ڈالر دیجئے بہے ایک لاکھ کے ساتھ لوٹے گا ایک بنا پیسے والے گریب آدمی کو ایک ایار ڈالر دیجئے بہے جورڈن اور ٹی آر جینس کی ایک جوڑی کے ساتھ لوٹے گا آپ کا پیسہ آپ کو امیر بناتا ہے آپ کا سمیں آپ کو دھنوان بناتا ہے جب سبھی لالچی ہو جاتے ہیں تو ہم ڈر کے رہتے ہیں اور جب سبھی ڈر جاتے ہیں تب ہم لالچی بن جاتے ہیں میں مہنگے کپڑے کری دیتا ہوں بس وہ میرے اوپر سستے دکھتے ہیں امیسا لمبی ابدی کے لیے نویس کریں میں کبھی سیر واجار سے پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرتا میں اس دارانہ کے ساتھ سیر کریدتا ہوں کہ بجار اگلے دن بند ہو جائے گا اور پانچ سال تک نہیں کھلے گا مارکیٹ میں جو اتار چڑھا ہوتے ہیں اسے اپنا دوست سمجھئے دوسروں کی مرکتا کا لاغ اٹھائیں لیکن اس کا حصہ مت بنیے اگر بجنس اچھا کرتا ہے تو اسٹوک خود با خود اچھا کرنے لگتے ہیں اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ سمجھ بتانا اچھا ہوتا ہے ایسے صحیح ہوگی بنائیں جن کا بیوار آپ سے اچھا ہو اور آپ دسام میں بڑھ جائیں گے ایک ساندار کمپنی کو اچت قیمت پر کریدنا ایک اچت کمپنی کو ساندار کیوت پر کریدنے سے کہیں بہتر ہے میں جن ارپتیوں کو جانتا ہوں پیسہ بس ان کے اندر بنیادی لکشن لاتا ہے اگر وہ پہلے سے مرکتے تو اب وہ اربو ڈالر کے ساتھ مرک ہیں کیول بہی کری دیئے جسے آپ کسی کے ساتھ اگلے دس سالوں تک ہولڈ کر سکے آج کا نویسک کل کی بڑت سے فائدہ نہیں کماتا سمیں اچھی کمپنیوں کا مطر ہوتا ہے اور اوسط درجے کی کمپنیوں کا دسمن اگر آپ کے پاس 120 یا 130 سے زیادہ آئیکیو ہے تو دوسرے لوگوں کو دھن دینے کا جوکم اٹھا سکتے ہیں آپ کو ایک سپل انویسٹر بننے کے لیے اسادارن بدھی مطا کی ضرورت نہیں ہے جدی آپ مانفتہ کے سب سے باگ گسالی 1% میں ہیں تو آپ ان 99% کے بارے میں سوچنے کے لیے مانفتہ کے کافی عصو کے لیے جمع دار مانے جاتے ہیں ہم اتیاز سے جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اتیاز سے کچھ نہیں سیکھتے